السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز جب بائی روڈ انگلینٹ جاتے ہیں فرانس سے تو وہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جس میں لڑکیاں بھی لڑکے بھی اور میں نے خود بھی کئی دفعہ ٹریبل کیا ہے اور جتنی دفعہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور وہاں سے گزرا ہوں تو مجھے نظر آتے رہے اس طرح کے لوگ جب پتا کیا کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے یہاں پہ ہیں ان کے برے حال ہوتے ہیں اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بچارے بڑی تکلیف میں ہیں تو پتا چلا کہ یہ انگلینٹ جانا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مورڈر کراس کریں گے اور انگلینٹ میں داخل ہو جائیں گے مختلف طریقے ہیں مگر جو خبر آج آپ کو میں دوں گا وہ بڑی ہی افسوسناک ہے میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ انگلینٹ میں جتنے بھی یہ بڑے ٹریلر جاتے ہیں ان کو سکین کیا جاتا ہے چک کیا جاتا ہے اور اب ان کو کوئی اندر جا کے ڈونڈنے نہیں پڑتے لوگ وہ جیسے ہی وہاں پہ چک کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ اسے ٹرک میں ہیں یا بڑے جو ٹریلر ہوتے ہیں انس میں پھر ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے پوچھ کی شروع ہوتی ہے پھر ڈرائیور کی بھی پوچھ کی شروع ہوتی ہے آپ نے دیکھا آگا کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ لیئر قنونی طور پر انگلینٹ داخل جیسے ہی کوئی ہوتا تھا کئی راستے میں جاند کی بازی آٹ جاتے تھے کسی کو سانس کا مسئلہ بن گیا کسی کو کوئی پرابلم بن گئی لیکن یہ جو خبر آئی ہے کہ کوئی چھے لوگ تھے اور وہ سمندری راستے سے کسی نہ کسی طرح شاید کشتی کے ذریعے یا کوئی طریقہ تھا سمجھ سے باہر ہے ابھی تک میرے پاس اطلاع نہیں ہے وہ انگلینٹ جا رہے تھے لیکن راستے میں ان کی موت واقعہ ہو گئی ڈوب گئے اور مر گئے ایک زخمی ہے بتایا جا رہا ہے ایک حالت جو ہے وہ خراب ہے کافی اسے ہسپیٹر پچھایا گیا اور جو پانچ لوگ ہیں وہ اپنی جان کی بازی آ رہ گیا اب یہاں پہ یہ سوال نہیں کہ وہ کس ملک کے لوگ تھے جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہاں پہ ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں پسہ نہیں کون کون سی کنٹری سے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں اپنے مقدر عظماتیں اسی طرح میکسیکو میں بھی حالات ایسی ہیں وہاں سے امریکہ داخل جو لوگ ہوتے ہیں میں نے ان کے حالات دیکھے جیسے تو خوف آتا ہے وہ بڑی تکلیف کے ساتھ بھوک پیاس بچے اٹھائے ہوئے اور ان کو لے کر کسی نہ کسی طرح امریکہ داخل ہونے کی خوشی کرتے ہیں اور کئی دفعہ پکڑے جاتے ہیں پھر واپس میکسیکو بھی یہ جاتا ہے لیکن کئی کامیاب ہو جاتے ہیں امریکہ داخل ہونے آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غریب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں غریب لوگ ہیں اور قسمت ازمائی کے لیے دوسرے ملکوں کا روح کرتے ہیں تاکہ کوئی روزگار اچھا ہو بچوں کا مسکل اچھا ہو اسی طرح یہ جو حادثہ پیش آیا ہے انگلینڈ میں فرانس سے جو لوگ جا رہے تھے وہ پھر ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے وہاں جا رہے تھے کہ کسی نے کسی طرح قسمت ازمائی جائے اور اپنے حلات کی کیا جائے مگر وہ جان کی بازی آ رہے تھے تی دفعہ عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے پریشان لوگ ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ ایک خطرناک راستہ ہے اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے اگر جان چلی جائے تو اس کے بعد کیا فائدہ اتنی محنت کا دیکھیں جیسے جیسے آپ کی نظروں سے اس طرح کی خبریں گزرتی ہیں ہم آدھی ہو چکے ہیں عادت پڑ چکی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کوئی کشتی لیبیہ سے ڈوب گئی کبھی کہیں سے کوئی خبر آ جاتی کبھی کہیں سے خبر آ جاتی ان خبروں کو اب ہم نے ایک عام روٹین میں لے لیا کہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں پانچ مرگے دس مرگے کبھی کسی ٹرک سے بندے برامد ہوتے ہیں جو مرگے ہوتے ہیں کبھی کوئی زندہ ہوتے ہیں اس طرح کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ افسوسناک واقعات دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں ہوتا ہے دوسری طرف پوری قوت کے ساتھ تمام ممالک لگے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کیوں اسی طرح روکا جائے اور ایسے قدم اٹھائے جائیں کہ یہ لوگ یورپ میں داخل نہ ہوسے ایک جگہ پہ واقعہ پیش آتا ہے پھر دوسری جگہ پہ واقعہ پیش آتا ہے پھر تیسری جگہ پہ واقعہ پیش آتا ہے پچھلے دنوں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بندہ پچاس لوگوں کو لیبیا سے لے کے پچھلی جانا چاہتا تھا وہ یونان پہنچ گئے وہاں پہ پولیس نے راست میں لے کر ان کے کیس جو ہیں وہ کی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق کیونکہ پاکستان سے اور پاکستان سے بھی بیشمار لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں قسمت ازمائی کے لیے اور اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی پہنچ گیا منزل پہ کوئی راستے میں گھرک ہو گیا کوئی مر گیا کچھ ہو گیا مگر بڑی جو اہم بات ہے کہ ایسے قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ ہیں پیچھے آپ کے بہن بائی ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے بیوی بچے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ رہے ہیں فرض کریں تھوڑا کمار رہی ہیں لیکن ایک سہارا تو ان کا بنے ہوئے اگر آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہے مغیر سوچے سمجھے آپ چل پڑتے ہیں اور پھر راستے میں اس طرح کی حادثے پیش آتے ہیں تو آپ تو دنیا سے چلے گئے آپ تو ظاہر ہے مر کے ختم ہو گئے مگر جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے سمجھیں کہ مر کے کئیوں نے کرزے لیے ہوتے ہیں کئی مختلف طریقے کے ساتھ کوئی زمین گربی رکھ کی آتا ہے کوئی زیبر بیش کی آتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے اور جب اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں میں جانتا ہوں ایک صاحب کو ان کا بھی نوجوان بیٹا میں نے کئی دفعہ پہتا ہے ایک نہیں کئی کو جانتا ہوں ایک لیبیا میں ہوا ان کا بھی نوجوان بیٹا تھا وہ زنگی کے بازی آ گیا سمندر میں ڈوک ہو گیا اور یہ اطلاع جب وہاں پہ پہنچی تو ان کے گھر میں کیا ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا پھر یہاں ایک جرمنی میں فیملی ہے ان کا جوان بیٹا تھا وہ بھی ڈوب گیا یہ بوسنیا کی کہندریہ تھا وہیں پہ ہم نے بھی ان کی بڑی مدد کی ہر لحظ سے کہ کسی طرح اس کی لاش مل جائے مگر کچھ بھی نہیں ملا آج تک وہ لوگ پریشان آج بھی وہ کبھی پولیس کے چکر لگاتے ہیں کہ کہیں سے اس کی لاش کا بزہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے مر گیا ہے یکیا ہے کبھی اس کے موبائل کو چیک کرتے ہیں ماں باپ کے لیے اتنی بڑی پریشانی بنی ہوئی تو جو بات ہے وہ یہی ہے جناب کہ ایسا کام نہ کریں ایسا رسک نہ لیں اور ایجنٹوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ایسے ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو جاتے ہی وہاں کی نیشنلٹی مل جائیں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ اپنے پیسے بنانے کے لیے اپنی مالشاہ بنانے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی جان بھی چلے گا کوئی پریشانی کیونکہ جس طرح آپ کو عادت پڑ چکی ہے کہ اس طرح کی لاشیں اٹھانے کی ان کو بھی عادت پڑ چکی ہے کہ اس طرح کی لاشوں کو دیکھ کر ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا جو لوگ بائی روڑ آتے ہیں وہاں سے ترکی سے وہ بتاتے ہیں کہ راستے میں کئی لاشیں ہمیں نظر آتی اب پتہ نہیں وہ کس کی لاشیں مظاہر ہے وہی لوگ ہوں گے جو غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہیں اب یہ جو پانچ مندوں کی جیسے ہی مجھے خبر ملی ایک دو دن پہلے مجھے بھی بڑا افسوس ہوا دکھ ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی آپ کسی بھی دوسرے ملک کا روح کریں پہلے اچھی طرح جانچ برطال کریں غیر قانونی کام بیسے ہی غلط ہے اگر آپ کو ویزا ملے لیگل طریقے کے ساتھ آپ عزت کے ساتھ کسی ملک میں آئیں تو اسی میں بہتری ہے کیونکہ ہمارے تعلیم بھی تعلیم کی بھی کمی ہے لوگوں کا ہوتا ہے یہ یہاں سے نکل گیا اور پھر راستے میں کیا مشکلات آتی ہیں کئی ایسی کہتے ہیں چودہ چودہ دن ہمیں کھانے کو بس ملا ہی نہیں پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے راستے میں جو بھی ملتا رہا درختوں کے پتے تک کھاتے رہے کوئی کہہ رہا پانی نہیں ملا کوئی کہہ رہا ہم نے لاشیں راستے میں دیکھی بہت ہی تقریف دے واقعات کہ یہ کوئی تو اس پہ بات کی جائے لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی دیکھیں سب سے پہلے آپ کی زندگی ہے اگر آپ اپنی زندگی کی فاضد نہیں کرتے تو کسی کو بھی اجنٹ کو بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی یہ سبز باگ دکھاتے ہیں آپ کو دارہ بچی اپنے گارانوں کو بھی اس پریشانی سے محفوظ رکھے اور خود بھی محفوظ رہے ہمارے پروگرموں کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی دار لوگوں کو تاکہ کیسا پیغام پچھا جائے کہ وہی بات یار جے بھی بچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ہماری نشریات آپ یوٹیو فیس بک ٹک ٹاو اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں جو لے رہے ہمارے ساتھ تاکہ rumor کسی دار کہ کسی تو ہن ہ ہ موسیقی